موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شاہ فرزوان آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی کمال کی ریسپی شل جم کا بھرتا کس طریقے سے تیار ہوتا ہے مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں آپ اپنے گرد علاقوں میں دیکھا کریں دیسی فوڈ کا یہ ایٹم ہے آپ دیسی فوڈ کے چھوٹا سے ایک ڈھابا بنا لیں ٹھیک ہو گیا ایک کانٹر بنوائے آٹھ کرسیاں رکھو شیف تیار ہے کام شروع کر دے ہو اللہ تعالی برکتہیں عطا فرمائے گا میرے بھائیو توجہ نہ بیکھو کیونے بڑھانا میں میرے پاس دو عدد ٹیماتر ہیں ان کا میں ہلکا سا پانی ڈال کے پیسٹ بنا لوں گا چار عدد مرچیں بڑے سائز کی سبز مرچیں اس کا بھی پیسٹ بنا لوں گا چار سے پانچ جبھے لیسن کے ایک ہنچ کا ٹکوڑا درکھا اس کا بھی پیسٹ بنا لوں گا ایک درمیانے سائز کا پیاز ہے اس کا بھی پیسٹ بنا لوں گا شلجموں کو چھیل کے بریگ بریگ کاٹ لوں گا پانی رکھیا ہویا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سے ملتا اس کے ساتھ کا پیسٹ بنا لے لیا فلیم کو آن کر دیں چسکیتے ہون آنگے ٹیسٹ فل سبزی بنانے کا طریقہ آدھا کپ یہ چائے والا جو ہے آئل کا کوکنگ آئل اس میں ڈال دیں آئل کو گرم ہونے لیں یہ دیکھوڑا آئل گرم ہو چکا ہے یہ جب پیاز کو ہم نے پیش تیار کیا تھا پیاز کا یہ اس میں شامل کر دیں اور اسے پیزن جو میں آئل کا ساتھ اسے گراؤن کر دیں یعنی دو منٹ کے بعد جب ہم نے پیاز کا پیش پرائی کر لیا ہلکا سا لیسن ادھرک کا جو پیشٹ ہم نے بتایا تھا وہ شامل کر دیں اور اس کو اچھے طریقے سے آئل کے اندر سوتے کر لیں اچھے طریقے سے بھون لیں یہ نیس ٹائم پہ آکے دو ادھر ٹیمارٹر کا پیشٹ بنایا تھا شامل کر دیں سبز مچیں یہ دیکھیں چار سے پانچ ادھر جو تک ہم نے پیشٹ تیار کیا تھا اس میں شامل کر دیں اس کے ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے ریڈ چلی ون ٹی سپون بھر کے ریڈ چلی پورٹر ہے شامل کر دیں پشک دھنگیا پورٹر ون ٹو ٹی سپون شامل کر دیں حلدی ون فورت ٹی سپون شامل کر دیں اٹھا ہوا زیرہ ہاف ٹی سپون شامل کر دیں نمک ہاف ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر دیں بعد اچھے کام لیں اچھے طریقے سے بھون لیں اچھے طریقے سے اس میں بنائی کریں اچھے طریقے سے بھونائی کر لیں میں نے کئی دفعہ کہا کوکنگ کا سارا دارو مدار بھونائی پہ ہے آئل چھوڑنے چرو کر دیا یہ پالک تھی میرے پاس تھوڑی سی پالک وہ انکھ سی انکھ تھوڑی جی بس یہ اچھے طریقے سے اس میں شامل کر دیں سواسے ہونہ آڑ کے اچھے طریقے سے مکس کر دیں اور یہ میرے پاس میرے منٹ کے لئے کپ ہے یہ آدھا کپ پانی کا بس اس تو بہتا نہیں تھا پالک نے بھی پانی چھوڑنا ہے ہمارے قدو نے بھی پانی چھوڑنا ہے سبزے میں خضرتی پانی ہوتا ہے آدھا کپ پانی کا شامل کر دیں فلیم کو دموالی فلیم پہ لے آئیں اوپر سے کوکر کا کور لگا دیں اور دموالی فلیم پہ پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں پانچ منٹ کے بعد ملتے ہیں یہ پانچ منٹ کے بعد سٹیم ریموو کر دیں اس کو کھولنے لگیں سبحان اللہ سبحان اللہ چسکے گھوٹنا مدھانی چمچ کسی بھی چیز سے اس کو اچھے طریقے سے میش کر لیں اس طریقے سے میں اس کو میش کر لوں سب کو پھر میں آپ کو دکھا اچھے طریقے سے میں نے اس کو گھوٹ دیا گھوٹنے کے بعد تب آپ نے کیا کر رہا ہے دیکھو کہ بات کو سمجھا کریں گھوٹنا سائٹ پہ کر دیں یہ میرے پاس مٹر ہے آدھے کپ سے بھی کام ہے یہ دیکھیں آدھے کپ سے بھی کام ہے تھوڑے سے تھے ساٹھ ستر گرام میں لائے تھا چھلکے سمیتھ یہ چند دانے ہیں یہ شامل کر دیں دھنیا سبس شامل کر دیں لیمون دو عدد لیمون کا رس نے نکالا ہواسا شامل کر دیں اور اس کے ساتھ یہ کٹی ہوئی مرچ جو اس کا ٹچ ہے اصل ہاف ٹی سپون شامل کر دیں آدھا کپ سے کام تھوڑا سا پانی یہ دیکھیں انک پانی شامل کر دیں اچھے تریکی سے مکس کر دیں اس طرح سے ایسے ٹھیک ہو گیا اوپر سے پریشر گھوکر لگا دیں تین منٹ کے لیے یہ دیکھیں فلیم کو آن کر دیں تین منٹ کے بعد ملتوں یہ رجی مٹر ڈالنے کے بعد تین منٹ ہم نے اس کو چلایا تین منٹ کے بعد ہم نے اس ٹھیک ہوگا کر دیں اس کو کھولنے لگے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنا مٹر چیک کر لیے یہ دیکھیں مٹر پورے طریقے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں فلیم کو آن کر دیں تیز فلیم پر دو منٹ تک اس کا جو پانی ہلکا پھل کر رہا گیا وہ خوشکہ ہو گئی ٹھیک ہے یہ فلیم تیز کر دیا اور پانی بھی خوشکہ ہو رہا ہے تین ادر سبز مرچن ثابت شامل کر دیں اور گرم سالہ ہاف ٹیبل سکون اس کی ریسپی پہلے میں نے آپ کو دی ہوئی ہے لنک دیسکریپشن میں آئی بٹن میں بھی دے دیں گے اور اس کو تیز آنچ کر کے دو منٹ مزید ایک منٹ ہو گیا دو منٹ اور اس کو پکائیں گے یہ فلیم کو بند کر دیں ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں تھوڑا سا کورک پر لگا ایک منٹ کے بعد ملتے ہیں ایک منٹ کے بعد کورک اٹھانے لگے ہیں سبحان اللہ ڈیش آؤٹ کرنے لگے ہیں آئے آئے گیفٹ اے شلجم کے برتے یہ دیکھیں کس طریقے سے شلجم کا برتہ تیار کیا ہم نے کمپلیٹ اچھے شلجم کئی طریقوں سے تیار ہوتا ہے گوشت میں کس طریقے سے تیار ہوتا ہے شوربے والا کس طریقے سے تیار ہوتا ہے انشاءاللہ جتنے بھی شلجم کی بریٹی ہے آپ کو ضرور سکھاؤں گا سبزی کھانے والوں کے لئے گفٹ دوں گا کاروبار کرنے والوں کے لئے گفٹ دوں گا اگر آپ کو ہماری یہ شلجم کے برتے کی جو ریسپی ہے اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں جتنے آپ شیئر کریں گے میرے بھائیوں کسی بے روزگار افراد تک میرا پیغام پہنچے گا فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو لائک کیا کریں اسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ